ایک بہن نے سوال پوچھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اور ہمارے گھر میں ساری عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں کیا نماز ہو جائے گی میری بہن قیام فرض ہے فرض جیس چیز سے نکل جائے وہ حکم پورا نہیں ہو سکتا نماز میں قیام فرض ہے قیام فرض نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی مجبوری ہے معذور ہے کوئی پریشان ہے یعنی بیماری سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی عرج نہیں لیکن کھڑا ہو سکتا پھر کھڑا نہ ہو کوئی بھائی یا بہن نماز نہیں ہوگی اس کو لٹانی پڑے گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما مرداری کے توفیق عطا فرمانہ فرمانی سے محفوظ بنو ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا خودتاً باہر جب نکلتے ہیں کہیں پڑھنی پڑھ جائے تو ماسک پہن کر میرے بہن اچھا تو نہیں ہوتا لیکن ماسک پہن کر نماز پڑھے گا کوئی بھائی یا بہن نماز ہو جائے گی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دون جانون کی نمتیں عطا فرمانہ ہر خیر عطا فرمانہ ہر بھلائی عطا فرمانہ زدرا بہن نے سوال پوچھا کہ ہم تبلیغ میں جاتی ہیں تو بعض اس میں اتراز کرتی ہیں ہمارے محلے میں عورتیں کہ تبلیغ میں جا سکتی ہیں عورتیں یا نہیں جا سکتی ہیں میرے بہن آپ ان سے پوچھیں کہ ایرپورٹ چلی جاتی ہو اور کیسے شارٹ کپڑوں سے وہ جائز ہے کیا اسٹیڈیم میں چلی جاتی ہو کیا اسٹیڈیم میں جانا جائز ہے سینما پہ چلی جاتی ہو کیا وہ جائز ہے شاپنگ کے ہر دوسرے دن شاپنگ کرنے چلی جاتی ہو مارکیٹ میں کیا وہ جائز ہے میں اور بہت ساری چیزوں کے نام لے سکتا ہوں کہ وہاں جانا جائز ہے لیکن وہ لے نیرہ میں عدوان احتراما تو اگر وہاں کے بارے میں آپ کا فتوہ نہیں ہوتا تو جو دین کے لے جاتی ہیں میری بہنیں اور چوبیت گھنٹے عامال کے مطابق زندگی گزارتی ہیں شریعت کے مطابق صفحہ کرتی ہیں کہ وہاں آپ کا فتوہ کام آتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جانوں کی نمتیں اطاف فرمیں ہر خیر ہر نیکی کی توفیق اطاف فرمیں تبلیغ کرنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو توفیق اطاف فرمیں دونوں جانوں کی خیریں بھلائیں اچھائیں اطاف فرمیں ازادین دول پوچھے یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں ایک سوال کئی کے دفعہ پوچھے جاتے ہیں کہ حرم میں اثر کی نماز جلدی ہوتی ہے تو کیا ہم پاکستانی پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں نماز ہو جائے گی کس نے کہا نماز نہیں ہوتی حرم میں جائے نماز اثر خود اکیلے پڑھے تو یہ محرومی ہیں اللہ ایسی محرومی سے ہر میرے بھائی میرے بہن کو بچائے اور بار بار ہر مہن شریفین کے حادری کے توفیق اطاف فرمائے ہر خیر اطاف فرمائے ہر بلائی اطاف فرمائے ہر اچھائی اطاف فرمائے اسی طرح ایک بھائی نے سوال بوچھا کہ بیوی نے کھلا لے لیا عدالت سے مجھے پتائی نہیں ہے مجھے کچھ نوٹس نہیں ملا مجھے بلائے نہیں گیا مجھے ڈیٹو کا بھی پتہ نہیں بعد میں پتہ جڑا جب کھلا شرن جائز ہے ایسا کھلا شرن جائز نہیں وہ میری بہن کہ نکاح کرے گی نکاح نہیں ہوگا قانونا تو ہو گیا کھلا شرن نہیں ہوا شریعت کے روح سے کھلا وہی ہوگا جس میں میاں بیوی دونوں راضی ہوں علیتگی پر تو وہ کھلا ہوگا میاں کے دس کا تم وہ کھلا ہوگا وگر نہ نہیں ہوگا اللہ شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اتا ہے فرمیشنریت پر توفیق عمل کرنے کی ہر بھائی اور بہن کو توفیق اتا ہوں اسی طرح ایک بھائی نے وہ پوچھا کہ میرے والد کو میری بیوی دواتی ہے تو کیا یہ شرن جائز ہے میں نے پہلے کئی دفعہ ارزے کیا ہے کہ ساس دماز سے ملے تو بیٹی پر طلاق ہو جائے گی اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی اس کے شور پر یا سسر بہو سے ملے میں صرف اشارے کر رہا ہوں تفصیل کے لیے آپ کسی کوئی بھی بھائی یا بہن کسی مفتی کے پاس کسی دالفتاب میں جا کر پوچھ سکتے ہیں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے یعنی ہاتھ ملے یا ٹچ کرے سسر بہو کو تو اس کے بیٹے پر یہ بہو حرام ہو جائے گی اور ساس اپنے دماز سے ملے تو اسی ساس کی بیٹی اس دماز پر حرام ہو جائے گی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ سنگین ہے ہمارے معاشرے میں اور علمیہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے بہنوں کو پتہ نہیں ہے ان کی طلاق ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے عورتیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا اس میں یہی ساس اور سسر ان دونوں کا کردار ہوتا ہے اس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے ایسی بربادی ہے کہ دنا ہی دنا اللہ محفوظ فرمائے گناہوں سے نافرمانی سے پریشانی سے دکھدر سے تکلیفوں سے اور نعمتو کہ اللہ وہ بارش عطا فرمائے اور صاحب عمال بنائے صاحب قدار بنائے علم و عمل کے چشم جاری فرمائے ہر میرے بھائی میرے بہن کے خاندان میں مجھے امیدے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام پر خود بھی توجہ دیں گے دوسروں کو بھی توجہ دلیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے